بسم اللہ الرحمن الرحیم انورٹی بریٹ جتنے بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں یہ دیوٹرو سٹومز ہیں دیوٹرو سٹومز کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم نے انورٹی بریٹ کے سٹارٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایسے اینیملز جن کے ایمبریو میں بلاسٹو پور سے اینس ڈیویل پور ماؤت جو ہے وہ ایک سیپریٹ اوپننگ کے طور پر تھوڑا ڈسٹنس سے بنے ٹھیک ہے تو اس کو بلاسٹو پور سے ڈسٹنس سے بنے یعنی سیکنڈ اوپننگ کے طور پر وجود میں آئے تو اس کو آپ دیوٹرو سٹومز کہتے ہیں تو فائلم کارڈیٹا میں کہتا ہے کہ کچھ جو کی ٹریٹس ہیں وہ دیوٹرو سٹوم ویدھ نوٹو کارڈ ہیں کارڈیٹ کا لفظ بھی بیسیکلی نوٹو کارڈ سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایمبریونک سٹیج میں بھی نوٹو کارڈ پریزنٹ ہوتی ہے اور تھرو آوڈ لائف پریزنٹ ہوتی ہے جوینٹیڈ اپنڈیجز ہوتے ہیں اور سگمنٹیڈ بارڈی ہوتی ہے اس کے علاوہ چار کارڈیٹس ایسی ہیں جو پورے کارڈیٹس کے لائف سیکل میں پائی جاتی ہے ایک ڈورسل ہالو نرو کارڈ ہے جو بعد میں برین اور سپائنل کارڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے نوٹو کارڈ ہے جو فلیکسیبل فائبرس راڈ الانگ بیک اور ورٹیبریٹس میں وہ پھر ورٹبری میں یعنی ریڈ کی ہڈی میں جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کنورٹ ہو جاتی ہے جو پوری باڈی کو بیک بون کے طور پر سہارہ دیتی ہے فرنجر گل سلیٹس ہوتی ہیں اپنے گندہ تھراؤٹ ریجن یعنی گلے والے ریجن میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں اپن ہوتی ہیں اس کے بعد پوسٹ اینل ٹیل ہے موسٹ آدھر انیملز ویڈ ٹیل نیر دا اینس ہے اینس ایڈ دا اینڈ اف ٹیل ٹھیک ہے جی تو آپ کے پاس جو ہے وہ پوسٹ اینل ٹیل بھی کارڈیٹس کے اندر مجود ہوتی ہے تو کچھ اینیملز میں وہ پھر جو ہے وہ وہاں سے ٹیل جو ہے وہ آپ کے پاس آرائز ہوگی تو اس کے بعد بھی دیز فیچر میں ایچ بھی لوسٹ اور آلٹرڈ ان اڈلٹ ٹھیک ہے یہ کریکٹرز گلز آپ کے پاس ایمبریو میں بھی پریزنٹ ہوتی ہیں لیکن اڈلٹ میں لوسٹ ہو جاتی ہیں اب آپ کے پاس تھری سب فائلم ہیں فائلم کارڈیٹس کے ایک جو ہے وہ اس میں آپ کے پاس سب فائلم سفیلو کارڈیٹا ہے اس کے بعد جو ہے وہ یورو کارڈیٹا ہے اور ورٹی بریٹا ہے بچو سفیلو کارڈیٹا اور یورو کارڈیٹا یہ ایک کرینیٹا کے اندر آتے ہیں یعنی ان کے اندر جو ہے وہ کرینم نہیں ہوتی ان کو پروٹو کارڈیٹا بھی یعنی لور کارڈیٹس کہا جاتا ہے اور جو ورٹی بریٹا ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ یو کارڈیٹس کے اندر آتے ہیں اور ان کے اندر ان کو کرینیٹا بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ آپ کے پاس ہائر کارڈیٹس ہیں اور ان کے اندر کرینیم جو ہے وہ موجود ہوتی ہے برین کے اوپر تو آگے ہم بڑھتے ہیں نان ورٹی بریٹ کارڈیٹس ہیں جس میں دو آپ کے پاس فائلہ مائیں گے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سب فائلہ مائیں گے سوری ایک فیلو کارڈیٹا اور ایک جو ہے وہ یورو کارڈیٹا آپ کے پاس جو ہے وہ فیلو کارڈیٹا ہے اس میں کہتا ہے فیش لائک کریچرز that بریس سلیوز in mud and filter feed یعنی filter feed ہوتی ہیں mud وغیرہ میں پائے جاتی ہیں اس فیلو کارڈیٹا کے ایکزمپل ایمفیوکسس ہے یا برنکو سٹوما جو ہے وہ فیشز ہوتی ہیں اس کے علاوہ لیپٹو کارڈی جو آرگنیزم ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں یعنی لیپٹو کارڈی اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ کلاس ہے اس کے اندر جو ہے وہ برنکو سٹوما یعنی ایمفیوکسس ٹائپ فیشز جو ہے وہ آتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ساری جو کی فیچرز ہیں یعنی گل سلیٹس ہو گئے نرو کارڈ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ساری اس کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں like vertebrate muscle broken into bands called myomers ٹھیک ہے یعنی اس کی جو muscles ہے وہ یعنی body segmented یعنی myomers کی فارم میں پریزنٹ ہوتی ہیں essentially no brain in adult ٹھیک ہے adult کے اندر brain جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہوتا برحل یہ سب سے lower کارڈیٹس ہیں ٹھیک ہے non vertebrate کارڈیٹ آتے ہیں ان میں vertebral column وغیرہ موجود نہیں ہوتا ایسے سمجھیں کہ origination ہے یہاں پہ کارڈیٹس کی تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ proto کارڈیٹا کے اندر آتے ہیں اس کے بعد دوسرا فائلم سب فائلم یورو کارڈیٹا ہے یہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ کس کے اندر آتا ہے lower کارڈیٹس کے اندر یعنی proto کارڈیٹا کے اندر آتا ہے ان کو بچے جو ہے وہ ان کا جو brain ہے اس کے اوپر cranium تو موجود نہیں ہوتی تو ان کا جو ہے وہ جو آپ کے پاس body ہے وہ ایک covering ہوتی ہے وہ اس کو آپ tunic کہتے ہیں لہٰذا ان animals کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے tunicates بھی کہا جاتا ہے یہ بھی barrel shaped ہوتے ہیں سیسائل ہوتے ہیں filter feeders ہوتے ہیں may secrete and live in tough cellulose sack tunic tunic جو ہے اس کے اندر یہ پائے جاتے ہیں یعنی covering کے اندر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ only have fringal gills let's as adult other kardate character only present in tadpole like larva ٹھیک ہے جی incurrent and excurrent siphon ہوتا ہے یعنی pores ہوتے ہیں جس کے ذریعے water in care tunic کے اندر داخل ہوتا ہے adult کے اندر brain بھی present نہیں ہوتا تو بچے یہ تو سب سے lower kardates تھے ٹھیک ہے یہ phylum kardata ہے اس کے تین سب phylum ہیں دو lower kardates کے phylum ہیں اور ایک higher kardates کا phylum ہے lower kardate کے phylum euro kardata اور fellow kardata کو ہم نے discuss کر لیا اب ہم آتے ہیں higher vertebrate کو جن کو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں higher kardates کو زوری جن کو ہم سب phylum vertibreta کے اندر جو ہے وہ یعنی رکھتے ہیں یہ kranita بھی ان کو کہتے ہیں یعنی ان میں kranum جو ہے وہ present ہوتی ہے more properly called kranita ٹھیک ہے یعنی اس میں kranum جو ہے وہ present ہوتی ہے اب ہم آپ کے پاس جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ جاتے ہیں کہ اس میں characters کون کون سی موجود ہوتی ہیں جی head with brain and skull head present ہوتا ہے جس کے اندر brain ہوتا ہے یعنی cranium cranium کے اندر brain ہوتا ہے اور skull یعنی خوپڑی present ہوتی ہے vertebral column ہوتا ہے ٹھیک ہے جی during development in most surrounding and ultimate replacement of notocod by bone like hollow vertebrae also encased brain in protective skull or cranium یعنی جتنے بھی آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہوں گے vertebrates ہوں گے vertebrates جو آپ کے پاس ایک طرح کی جو ہے وہ sub phylum ہے اس کے اندر سارے کے سارے جو ہے وہ brain رکھنے والے spinal cord رکھنے والے spinal cord ان کا vertebrary میں یعنی vertebral column کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا cover ہوگا اور brain جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر cranium کے اندر جو ہے وہ protect ہوگا تو بونی cases پائے جائیں گی یہ brain اور spinal cord اپنا brain اور spinal cord کے باہر skull اور vertebral column کی فارم میں ٹھیک ہے جی لہٰذا ان کو کیا کہا جاتا ہے آپ کے پاس cranium اور vertebral column کو cranium کی presence کی وجہ سے ان کو cranium بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد اس کی اگلی جو کریکٹر ہے یورو آپ کے پاس ہو رہی کرنیٹا کی یعنی vertebra sub phylum کی vertebrary sub phylum کی vertebrate sub phylum کی وہ ہے جی neural crust یعنی neural crust ان کے اندر مجود ہوتی ہے a unique set of stem cell that have that form near neural tube and migrate during development involved in variety of structure یعنی neural crust present ہوتی ہے جو ایکٹو ڈرم سے بنتی ہے اور وہ development کے دوران migrate کر کے مختلف طرح کی structure بناتی ہے internal argon highly develop ہوتے ہیں آپ کے پاس sub phylum vertebratea کے اندر یعنی unique kidneys ہوتے ہیں extretary structure ہوتے ہیں endocrine glands ہوتے ہیں heart ہوتا ہے close circulatory system ہوتا ہے endocrine gland پائے جاتے ہیں endoskeleton sorry پائے جاتا ہے اس کے علاوہ endoskeleton جو ہے وہ bones اور cartilage سے بنا ہوا ہوتا ہے bone اور cartilage کے اندر collagen جو ہے وہ protein fiber present ہوتا ہے collagen mattress جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ flexibility پیدا کرتا ہے mattress یعنی لچکدار جو ہے وہ fibrous material ہوتا ہے far bone calcium fast food is deposit ہڈی کو مضبوط کرنے کے لئے کیلشیم فاسفیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد kytin جو ہے وہ better than kytin strong but not brittle ٹھیک ہے bone کی بات کر رہا ہے کہ وہ better than kytin سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے strong ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد calcium اس کے اندر کافی present ہوتا ہے جو age کے ساتھ ساتھ پھر کم بھی ہوتا جاتا ہے excellent fossil record ٹھیک ہے جی تو bone make great fossils back to over 470 million year ago یعنی یہ جو vertebrita ہے اس کے fossils جو ہے وہ 470 million سال پہلے جو ہے وہ ملے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ bone بھی اچھی خاصی مضبوط ہوتی ہے جو fossil record بنانے میں help کرتی ہے تو اب آگے جو ہے وہ آپ کے پاس 8 main classes جو ہے وہ بنائی گئی ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے پاس 8 main classes کون کون سی ہیں بچے super classes تو دو ہیں پہلے super classes دیکھنے سے پہلے super classes کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ہم جو ہے وہ اب اس کی جو ہے وہ classes اور super classes کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے کہ